ہیڈنگ ٹیک کے لئے ہے نا یہ کومنٹ بولتے ہیں اس کو کومنٹ ایسے لکھے جاتے ہیں اس کوڈنگ میں تو ہمیں آپ کو یہ ٹریکٹل ہے اس میں سکتا ہوں کہ ہیڈنگ ٹیکس کیا پسپیکٹل ہے تو کوڈ کیسے لکھتے ہیں نوٹ پیڈ میں لکھتے ہیں یہ نوٹ پیڈ ایڈیٹر ہے کوئی بھی کہ یہ نوٹ پیڈ ایڈیٹر ہے اور سب سے پہلی ہمارے پاس آتی ہے سائن اف ایکسپانائنیشن کے ساتھ ڈی او سی ٹی ڈاک ٹائپ یہ بتاتا ہے بروزر کو کہ اس کا ورزن کونسا ہے پر یہاں میں میں نے ورزن منشن نہیں کیا ہے آٹومیٹکل یہ ورزن 5 کے لئے ہوتا ہے یہ پہلی ٹائگ اس کو میں نے کلوز کر دیا اس کو پیڈ ٹائگ کہتے ہیں دونوں میں انتر صرف اتنی ہے کہ اس میں سلیش لگی ہوئی ہے کلوزنگ ٹائگ ہے ایک اوپننگ ٹائگ اب پورے ڈاکومنٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ کو ہم کہہ گئتے ہیں ہیڈ پارٹ اور دوسرے کو کہہ گئتے ہیں بولی پارٹ یہ ہیڈ پارٹ ہے اور جب بھی کوڈ لکھنا ہے تو ایک سٹپ آگے سے لکھنا ہے مطلب فوڈا سے بتاتے ہیں کونسا ٹائگ کس کی انڈر ہے دوسرا پارٹ ہے بوڈی پارٹ یہ بیسیک مطلب کہہ سکتے ہو کہ اسٹرکچرڈ ہے اب یہ انڈرسٹیننگ ہے کہ یہ میں نے یہاں پر سیو کر دیا سیو کرنے کا طریقہ دیکھو کہا ہے یہاں پر لکھ رہا ہوں میں ہیڈنگز ٹھیک ہے اور یہاں سے ایکسٹینشن چوز کر لینی ہے ایکسٹینشن کس کی چوز کرنی ہے آپ نے کہ ہم ایشٹی ایمل کا کر رہے ہیں یہ اس کو سیو کر دیا ہے تو کوڈ ایڈیٹر ریکو گنایز کر گیا ہے کہ ایشٹی ایمل کا کوڈ ہے تو یہ اس طریقے سے اب یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ہیڈنگ میں میٹھا ٹیکز آتی ہیں اور پھر ہال میں لکھ رہا ہوں ٹائٹل ٹیک ہے تو ٹائٹل میں وہ دیتے ہیں جس چیز کے لیے ہوں ہیڈنگ ٹیکز کیا ہوتی ہیں کی ہمارے بیپ پیج میں جب بھی کہیں ہیڈنگ آتی ہے تو اس کے کوڈنگ ہم نے سائز چوز کرنا ہوتا ہے بولڈ بتانا ہوتا ہے تو اس کے کوڈنگ تبیہ سیمپل ہیں چھے ہیں یہ ایچ ون سے لے کے یہ کیا ہے ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹیک کیا ہے ون اور ایسے ہی ایسے ایچ ٹو ہیڈنگ ٹائگ ہیڈنگ ٹو کر دیتا ہوں ہے نا یہ ایچ ٹو اب میں کچھ نہیں کرتا ہوں اس کو کوپی بیس کرنے والا ہوں میں ہے نا تو اس کو ہم نے کہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے سکس تک تو یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے اس کے بعد نیکس کیا ہے اور یہ ہم ہمارے پاس ایچ فائیو اور اینڈ میں کیا ہے ایچ سکس یہ ہیڈنگ ٹیکس کرتے ہیں اس کے کچھ میجر ورک ہے وہ کیا ہے کوئی بھی جو ٹیگ ہوتی ہے نا اس کے جو میجر ورک کیا ہے کہ یہ ٹیکس کے جو ایمپورٹنٹ ورک ہے وہ کیا ہے ہیڈنگ ٹیکس کے گئے ہیں کیا ہے کہ یہ پہلی بات ہے سائز سائز کو چینج کرتی ہے نورمل جو بروزر میں ٹیکس ہوتا ہے اس کو چینج کرتی ہے اس کو بولڈ کرتی ہے تیسرا اس کو لائن بریک کرتی ہے ٹیک ہے اور فورٹ اس کی پٹیکلر پیڈنگ ہوتی ہے اس کا پٹیکلر مارجن ہوتا ہے لائن بریک اور مارجن مارجن کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دوسری سے کتنی دوری پہ ہے اور پیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پٹیکلر کوئی باکس ہے اس کے کنٹنٹ اس کے سائیڈ سے کتنی دوری میں ہے مارجن مطلب دو بیچ کا ڈیفرنس اور جو پیڈنگ ہوتی ہے وہ کسی بھی کنٹنٹ جب باکس ہے اس کے بورڈر سے کنٹنٹ کتنی دوری کے ہے اسی اس کو پیڈنگ کہتے ہیں جیسے روم ہے تو ایک روم اور دوسرے روم میں گیپ کتنا ہے اس کو مارجن بولیں گے کہ ایک روم میں پٹیکلر چیئر جو ٹیبل دوار سے کتنی دوری پہ ہے اس کو ہم پیڈنگ کہیں گے یہ بات ہے ٹھیک ہے تو آگے والے بیڈیوز میں اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے جو ٹیبل والا ٹیبل والے کنٹنٹ اور اچھی طرح آتا ہے اس کو کہہ کر رہے ہیں ہم سیو کرتے ہیں جب بھی کوئی چینجز کرنی ہے تو سیو کرنا ہے تو بھی وہ بروزر پر ریفلیکٹ کرے گا رن کیا تو یہ ہے یہ اس سائٹ کا نارمل ٹیکسٹ ہے سائز بولڈ لائن ٹھیک ہے پیڈنگ مارجن اور یہ والا جو ہے دیکھو یہ بولڈ کر دیا ہے دیکھو مارجن ہے پیڈنگ لگی ہو یہ مارجن لگا ہوا ہے اس چیز کو جدی میں نیج کرنا ہے وہ سی ایس ایس سے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایسا کرتے ہیں اب کو سنجھانے کے لیے سٹائل انٹڈیوز کر رہا ہوں میں سٹائل سٹائل جو بھی کسی بھی ٹیک کی پروپٹی اس کو چینج کرتا ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایچ ون ایچ ون نہیں ایچ ٹو لیتا ہوں کیونکہ آپ کو اوپر والا سنجھا جائے گا ہوں ایچ ون نہیں لے لیتا ہوں بیک رونڈ دے رہا ہوں اس کو میں آپ کو دکھانے کے لیے بیک رونڈ کلر اس کا کلر لے رہا ہوں میں نے یہ لوں ٹھیک ہے اور ایک ایچ ٹو کو بھی لے لیتا ہوں کلر ڈیفرنٹ لیتا ہوں بیک رونڈ اس کا کلر لے لی ہے میں نے بلیو ایسا کرنے سے کیا ہوا یہ دیکھو سنجھ رہے ہو دیکھو بلیو اور بلیو اور یہ لوں میں کتنا گیپ ہے اس کو مارجن گیتے ہیں اس کو گیتے ہیں مارجن تو میں اب کیا کر رہا ہوں ایچ ٹو ٹیک کا مارجن ٹاپ کا جیرو کر رہا ہوں سنجھ رہے ہو مارجن چار طرح کا ہوگا ٹاپ بوٹم رائٹ اور لیفٹ ٹاپ کا کیا کر رہا ہوں جیرو اب دیکھو اس کی آٹ پوٹ کیا آرہی ہے مارجن ٹاپ جیرو ٹھیک ہے ویسے ہی اس کو مارجن نہیں کر دیتا ہوں سپیسفک نہیں کر رہا ہوں مارجن اس کا کیا کر دیا جیرو اب جو اوپر والی ٹاپ ہے اس کا بھی کیا کر رہا ہوں میں مارجن جیرو نیچے والی کا بھی اوپر والی کا دونوں کا مارجن کیا کر دیا جیرو سنجھ جائے مارجن تو بائی ڈفولٹ یہ مارجن لیتی ہے آپ اس مارجن کو چینج کر سکتے ہو اب دوسرا یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریے کہ میں پیڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو اب دیکھو ہیڈنگ ون اپنے بورڈر سے کتنی دوری پہ اٹیچٹ ہے کوئی خاص دوری نہیں ہے نا تو اب دیکھو کیا ہے کہ میں اس کی پیڈنگ کر دیتا ہوں پیڈنگ کتنی کی کر رہا ہوں میں ٹین کی کر رہا ہوں ٹین پکسل کی تو ہوگا کیا ٹھیک ہے فرق آیا ہے ہے نا دور ہو گئے اور یہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا تو یہ لو ففٹی کر دیا میں اور کتنی دوری پہ ہے میرے میں تو جی رہا ہوگی بیٹا میکسیم تو براوزر ہے آپ کی ملتی ہے ہاں ہے نا وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا on an average 5 5 مانے جاتی ہے تو اس کی 5 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 ایک genuine سی ہوتی ہے تو اس کے وڈنگ یہ بلکل اٹیچ کریں تو بھی ٹھیک نہیں ہے سو انڈرسٹینڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہے